ایک اور اہم خبر کانگریس نیتری دیپا داس منشی کا بڑا دعویٰ ہمارچل پردیش میں کانگریس کا پردرشن چناؤں میں اچھا رہے گا دلی سے خبر آ رہی ہے گھڑبازی ختم کر کے ہم لڑیں گے چناؤ جلد بڑے چہرے ہمارچل جائیں گے دیپا داس منشی کے طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں ہم جیتیں گے ہمارچل پردیش کانگریس کرننگ کمیٹی کی چنی گئی ہیں دکش دیپا کانگریس نیتری دیپا داس منشی کا ایک بڑا دعویٰ دلی سے خبر ہمارچل پردیش میں کانگریس کا پردرشن چناؤں میں بہتر رہے گا اور اسے کو لے کر ہماری سموازاتا پرینکہ رائے نے ان سے خاص باتشیت کی ہے سنواتے ہیں ہمارچل پردیش میں سال کے انت میں چناؤں ہونے ہیں جس کو لے کر تمام دلوں نے تیاری پوری کر لی ہے اور لگتار دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی کل کانگریس نے بھی اس کو دیکھتے ہوئے سکرننگ کمیٹی کا گٹھن کیا ہے جس سکرننگ کمیٹی کے چیئر پرسن بنائی گئی ہیں دیپا داش منشی اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی موجود ہیں ہمارچل پردیش میں لگتار تمام جو دل ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بیجی پی ہو چاہے آم آدمی پارٹی ہو دعوے کر رہی ہے کہ جیت ان کی ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس کی ستھیتی آپ کہاں دیکھتی ہیں ہمیں ہم لوگ جیتے ہیں اور ورکرز میں کافی حوصلے ہیں ابھی تک اور بیجی پی کے خلاف لوگوں کا روش بھی ہے تو یہ سب ملا کے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کانگریس کا پردرشن اچھا رہے گا اور امیم جیسے کی لگتار یہ باتیں بھی نکل کے سامنے آتی رہی ہیں کہ کانگریس کہیں نہ کہیں اندر کچھ پروبلمز ہے گٹوں میں بٹیوی ہے اور ڈیسیجن صحیح سے نہیں لے پا رہی ہے تو یہ جو گٹوں میں بٹیوی والی بات ہے اس کو لے کر آپ کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہوگی کیونکہ آپ کو کمان دی گئی ہے دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ کانگریس کا پوزیشن پورے دیش میں ابھی کمزور ہے اور چناؤں کے سمائے یہ کمزوری ہمچل کے لیے بھی ہے کیونکہ بیر بھدر سنگھ کے بعد بیر بھدر سنگھ جیسے نیتا کے چھترچھایا میں جتنے لوگ اکٹھے تھے وہ آج نہیں ہے آج سارے لیڈرز اپنے دم پر اپنے جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو جو گڑباجی کے بات آپ نے کہا وہ گڑباجی اپچناؤں کے سمائے بھی رہا تھا جو لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے سارے لیڈرز بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ بٹا ہوا چہرہ ہم نے دیکھا نہیں جب چناؤں آیا تو سب اکٹھے ہو کے لڑنا شروع کیا دیکھئے اگر پریوار میں بٹوارہ تو ہوتے رہتے ہیں پریوار میں بھائی بھائی سے منمانی ہوتے ہیں الگ رہتے بھی ہیں لیکن گھر پہ اگر آگ جل جاتا ہے تو سب مل کے ہی آگ بجھانے کے لیے آ جاتے ہیں ویسے کانگریس پارٹی میں بھی ہیماچل میں ایسے ہے کہ ہیماچل اب ایک سوال سامنے پیدا کر دیا کہ ہیماچل میں کون جیتے گا اس بار چناؤں میں لوگوں میں جو روش ہے بجو پی کے خلاف وہ ہمارے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے اگر ہمارے لیڈرز بٹے ہوئے ہیں یا نہیں اس کا پرمان ہم اپ چناؤں میں کر دیئے تھے کہ چار میں چار شنہ میں ہم جیتے ہیں تو اس بار بھی وہ اکٹھے چہرہ ہی آپ کے نظر میں آئے گا کانگریس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ پچھلے دنوں آنن شرما نے پد سے استیفہ دے دیا یہ کہتے ہوئے کہ جس طریقے سے مجھے سممان ملنا چاہیے تھا یا میری پوچھ ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ کے ایس تھاکور بھی کھڑے دیکھے دیکھئے یہ ہمارے ایک ایسے ایک پارٹی ہے جہاں سب کو اپنا مت رکھنے کے لیے سوادھیمتہ دیا جاتا ہے سب لوگ ایسے ہیں کہ اگر من میں کچھ دکھ بھی ہے وہ ویقت کر سکتے ہیں ہمارے پارٹی ایسا ہٹلری ساشن نہیں کرتے ہیں ایسے ہمارے پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے تو آنند شرما جی کا کچھ لگا انہوں نے اپنا مت ویقت کیا اس کے مطلب یہ نہیں کہ پارٹی میں کمزوری آئی آنند شرما بھی پارٹی میں ہے اور پارٹی میں ہی رہیں گے کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارچل میں دو تیہائی سیٹ سے جیت درج کرے گی اور بی جے پی بھی ایسا ہی کہہ رہی ہے کہ بہمت کے ساتھ سرکار بنائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو تیہائی سیٹ کانگریس کے خاتے میں آئے گی اب تو بہت اب تو ٹائم بہت ہے سمائے ہے اور چناؤ کے جو سمائے آئے گا جب سے چناؤ تی پروسس شروع ہو جائے گا چار سنگیتہ لگ جائے گا پھر لاغو ہوگا پھر آگے بڑھیں گے تو یہ بہت جلد بازی میں ایسے پرشن کا جباب میں نہیں دیتی ہوں سمائے دیجئے آگے بھی تو کچھ بولنا پڑے گا تو ہم بولیں گے ضرور مرم ہمارچل کے مکہ منتری جیارام تھاکن نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس بار سرکار نہیں ریواز بدلے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارچل میں کس طریقے سے پان سال بعد جنتا دوسرے دل کو بھی موقع دیتی ہے دوسرے دل کی سرکار بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دعویٰ مکہ منتری نے بھی کیا ہے لیکن اربین کیج جیوال کی پارٹی ہم آدمی پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارچل میں ان کی سرکار بنے گی لیکن دعویٰ کوئی بھی کر سکتے ہیں ریالیٹی کچھ الگ ہوتا ہے باستبک طور پر جو بنے گا وہی چناؤ کا رزالٹ میں ہم لوگ دیکھیں گے لیکن سب پارٹی اپنا ڈیموکراتک رائٹ ہے وہ اپنا چناؤتی کا لکشن لے کے سامنے جائے پردرشن کرے دعویٰ کرے کچھ بھی کرے لیکن میں یہ تو بہت یہ بولنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ کانگریس مجبوت ہے کانگریس سنگٹھت ہے ہم آچل میں کانگریس کا گراس روٹ لیول تک پہنچ ہے لوگوں میں بیجے بھاچپا کے خلاف روش ہے اور سب ملا کے ہمارا جیت ہوگی ہم کانگریس کے بڑے چہرے کب تک دیکھ سکتے ہم ہم آچل میں کیونکہ خود جے پی نڈا بھی پہنچے ہمیں شاہ بھی پہنچ رہے ہیں ارون کیجریوال بھگون مان منیس سوڈیا تمام چہرے ہم نے ہم آچل میں دیکھے لیکن کانگریس کا اب تک کوئی بڑا چہرہ ہم آچل میں نہیں دکھا بہت جلد دیکھ پائیں گے کون جائے گا میم اگر امید کرے تو یہ ابھی ہم بول نہیں سکتے کیونکہ آج میڈم جا رہی ہیں بہار ٹریٹمنٹ کے لیے بہت جلدی کیونکہ ہمارا جاترہ بھی شروع ہونے والا ہے بھارت جوڑوں کا تو سب ملا کے بہت جلدی آپ دیکھ پائیں گے اتنا تو بول سکتی آپ کب تک ہم آچل جائیں گی کیونکہ ذمہ داری مل گئی ہے میں تھوڑا بات کر لیتی ہوں کیونکہ دو تاریک کو سٹیٹ کمیٹی کا میٹنگ ہے یا تو اس سے پہلے چلی جاؤں گی یا تو اس دین پہنچوں گی لیکن پہنچوں گی تو ضرور کیونکہ میں پی آرو بن کے جیسے پورا ہمارچل دورہ کیے ہیں اس بار بھی جہاں جہاں کوئی پرابلم آنمصیبت آ جائے گی میں تو ورکرز کی بات بھی سننا چاہوں گے ایک آخری سوال کی لگتار دلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیتا اپنی پارٹی چھوڑ دوسری پارٹی میں جوائن کر رہے ہیں کانگریس سے بھی بہت لوگ بیجی پی میں گئے آم آدمی پارٹی میں گئے اور باقی دلوں سے کانگریس میں بھی آ رہے ہیں تو ابھی کون کون سے دل کے کتنے اور نیتا ہیں جو لگتار کانگریس سے سمپرک میں ہے کیونکہ کانگریس ہمارچل میں کہیں نہ کہیں سکریتہ سے کام بھی کر رہی ہے دیکھئے یہ تو اپنا سمکرن ہے یہ تو جب تک فائنل کوئی جوائن نہیں کرتا تب تک ہم بولنے ہی پاتے ہیں کہ کون 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 کتنے لوگ ہمارے سمپرک میں ہیں سمپرک میں تو بہت لوگ ہیں اب دیکھا جائے کس کو ہم لیں گے کون آنا چاہتے ہیں کون نہیں آنا چاہتے ہیں اب آم آدمی پارٹی بیٹھے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ آم آدمی پارٹی جیسے پنجاب میں بھی کیے تھے وہاں بھی ہمارے لوگوں کو یا بی جے پی کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو ایسے سبھی پارٹی اپنا اپنا حساب سے چل رہے ہیں لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کانگریس سنگٹھت ہے اور کانگریس مل کے ہی لڑے کے تو یہ تھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے سکریمننگ کامیٹی کی چیئر پرسن دیپا داسمنسی جنہوں نے کہا کہ جس طریقے سے کانگریس سنگٹھت ہو کر باقی راجوں میں لڑتی آئی ہے ہمارچل میں بھی لڑے گی اور دعویٰ بھی کیا کہ جیت بھی کانگریس کی ہوگی پوری کوشش ہوگی ان کے طرف سے بھی نیدلی سے کیمرا پرسن رنکو کے ساتھ پریانکہ رائے خبر فاسٹ تیز خبر پہنی نظر